السلام علیکم فرنڈ کیسے ہیں سب امیر ہے اللہ کے فضل و کرم سے سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ صاحب کو خیر خیریت سے اپنے افض و امان میں رکھے تو چلتے ہیں ویورز آج کی ریسپی کی طرف آج بنا رہے ہیں ہم کھارے بسکٹ تو کھارے بسکٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک کڑائی لے لی ہے اس میں ہم تین سو گرام گی شامل کریں گے اور گی کو صحیح گرم کرنا ہے بلکل تاکہ اس میں اگر انگلی ڈبوئیں تو وہ جل جائے اس طرح تو اس کے بعد ہم لے لیا پانی برف والا اور اس میں برف تھوڑی موجود ہونی چاہیے جب یہ صحیح گرم ہو جائے گا ہمارا گی بلکل ابلنے لگے گا گی تو اس وقت ہم اس پانی میں ڈال کے تو ایک چمچ کی مدد سے ہلاتے رہیں گے یہاں تاکہ یہ جم جائے گا گی اور اس گی کو ہم نے رکھ لینا ہے فریج میں سات سے آٹھ گھنٹے سات سے آٹھ گھنٹے یہ فریج میں رہے گا اس کے بعد ہم اس کو نکال کے اس کے جو ہے پانی نکال اینجے اس میں اسے دبا دبا کے ایسے ہاتھ کی مدد سے یہ پانی ہم سارا نکال نینجے اس میں اسے نکال کے یہ پانی سائیڈ پر گرا دیں گے کہیں تو یہ جو ہمارا پھر کام آئے گا تو ابھی میں بتا رہا ہوں ابھی ہم لے لیں گے اس کے بعد ہم میدہ آدھا کلو اس کے بعد ایک ٹی سپون شگر اور ایک ٹی سپون سالٹر وہ لے لیں گے گھی ہم نے تین ٹیبل سپون لینا ہے گھی لیں یا آئل جو بھی چیز لینے ہیں تین ٹیبل سپون اس کے بعد ہم اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے اور اس کی ایک ڈو تیار کریں گے آپ نے پانی وہ لے لینا ہے جو روم ٹمپریچر پہ ہے تو اس کو ہم پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد دوبارہ نکال کریں گے اس کو ہم صحیح مسئل لیں گے اس طرح مسئل نکال کریں گے مسئلنے کے بعد دوبارہ ہم نے اس کو ایسے پھر رشت دینی ہے رشت دینے کے دس منٹ رشت دینی ہے دوبارہ پہلے پندرہ منٹ دینی ہے بعد میں دس منٹ رشت دے دینی ہے اس کے بعد ہم نے ایک اس کا پیڑا بنا کے روٹی بنانی ہے موٹی سی یہ عام سی روٹی ہم بنا لیں گے اس کی تاکہ جو ہمارے پاس گھی ہے ہم اس کے بیچ میں رکھیں گے روٹی بنا کے تو یہ ہماری روٹی اس طرح بلکل بڑی ہم نے نہیں کرنی زیادہ بس یہ دیکھنا اتنی بنا کے تو اس کے اوپر ایسے ہم یہ اس طرح کھینچ کے یہ اس طرح رکھنے ہے تاکہ یہ اس میں سے گی جو ہم نے ڈالا ہے اس کے بیچ میں یہ گی باہر نہیں نکلنا چاہیے تو یہ اس طرح ہم رکھ کے اس کو الٹا کریں گے اور اس کے بعد پن رولر کی مدد سے آستا آستا پریس کریں گے پریس کرنے کی یہ وجہ ہے کہ اگر ہم پن رولر اس کے اوپر چلا دیں گے تو یہ اس کے اندر جو گی ہے یہ فوراں باہر آ جائے گا تو اس لئے ہم اس کو آستا سا پریس کرتے ہیں تاکہ وہ گی ٹوٹ کر اس کے بیچ میں ایسے آرام سے جذب ہو جائے یہ اس کے بعد ہم ایسے روٹی بنا لیں گے یہ دیکھ لیں یہ روٹی بن گئی روٹی بننے کے بعد ہم اس کو ایک سائیڈ سے فورڈ کریں گے یہ تین تے ہم لگائیں گے اس سائیڈ سے فورڈ گئے اس سائیڈ سے بھی یہ یہ اس طرح یہ دیکھ لیں تین تے ہو گئی پھر ادھر سے بھی تین تے ہم لگا دیں گے اس کو دوبارہ ہم نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے رش دینا ہے تو یہ عمل ہم کریں گے تین بار میں ایک ہی بارہ آپ کو بتا رہا ہوں ان سامنے لیکن ہم تین بار عمل کریں گے اس کے بعد دوبارہ اس کو ہم ایسے ہی روٹی بنائیں گے پھر ایسے ہم نے اس کو فورڈ کر کے رش دینی ہے تو یہ ابھی ہم پھر ایسے ہی روٹی بنا لیں گے یہ دیکھ لیں یہ لیے اس کو ادھر سے آرام سے پریس کیونکہ اگر دوبارہ کے پریس کریں گے اس کے بیچ میں جو گی ہے وہ نکل جائے گیا تو وہ گی نہیں نکلنا چاہیے وہ اس طریقے سے پریس کریں ابھی ہم نے یہ کمپلیٹ کر لی تو اس کو ہم آدھے کو ہم کاٹ کے رکھ لیتے ہیں نیکسٹ ٹائم کے لیے تو آدھے کے ہم جو ہے کھارے بسکٹ یہ بنا لیتے ہیں یہ آدھے جو رکھیں گے اس کو بھی ایسے ہی فورڈ کر لینا ہم نے تین ٹائم رکھنے کے لیے تو یہ کسی ڈبے میں ڈال کے رکھ لیں ائر ٹائٹ ہونا چاہیے یعنی کہ اس کے بیچ میں ہوا نہیں جانی چاہیے تو آپ فریج میں رکھ لیں آپ اس کو کم سے کم پانچ سے چھ مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں تو یہ فریج میں آپ رکھ لیں یہ اس کے بعد یہ کاٹ رہے ہیں اس کے اوپر ہم اس لیے رکھ لیں اس کو کہ تاکہ یہ لائن سیڈی کرنے کے لیے اور اس کا کچھ اس کا مطلب نہیں ہے بس تاکہ لائن اس کی سیڈی رہے تو یہ ہم کاٹ لیں گے سارے یہ ایسی طرح یہ دیکھ لیں اگر آپ کے پاس پیمانہ رکھ کے کاٹ لیں اس سے مزید آسانی ہو جائے گی تو یہ طریقہ اگر پیمانہ نہیں ہے تو آپ آسانی سے اس کو ایک سیدھا رام سے کاٹیں اور اس کے بعد اس کو ایسے اوپر رکھتے جائیں اور اس کے سائی رڈی سے ایسے کاٹتے جائیں تمام لیں تھے آپ کی ایسے کاٹ جائیں گی اس کے بعد اس کو اٹھا کے ہم سائیڈ پر رکھ لیں گے ایسے ہی جیسے جہاں سے اٹھایا تھا اس کو یہ دیکھ لو ابھی ہمیں اس کو کسی بھی شیپ میں کاٹ سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ جیسے شیپ میں میں نے اس لیرہا کچھ مربع کاٹ لیا ہے کچھ دکون شکل کے کاٹ لوں گا تو آپ جیسے آپ کی چائز ایسے آپ کاٹ لیں تو اس کے بعد ہم اس میں رکھیں گے بیکنگ ٹری میں آپ میں ایسے فولڈ کر رہا ہوں آپ کوئی شیپ دینا چاہیں اور کوئی شیپ دے کر بھی آپ بیک کر سکتے ہیں تو اتنی دیر میں ہم نے اون کو گرم ہونے کے لیے گرم کرنے کے لیے آنکار دیا ہے ہم نے ایک سو اسی فارن ایٹ پارس کو بیک کرنا ہے تو تقریباً تیس سے پینتیس منٹ لگیں گے آپ کے یہ بیک ہو کے تیار ہو جائے گا یہ ہو گیا بیک ہم نے نکال آیا یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ اللہ کی قدرت بہت زبردست کھارے بسکٹ تیار ہوئے ہیں تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور انشاءاللہ نیکٹ کسی ریسپی پھر ملیں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد